بانی پی ٹی آئے کو این ایک سو بائی سے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج ڈاکٹر یاسمن راشد کو این ایک سو تیس سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ٹرائبونل نے سابق صوبائی وزیر کی اپیل منظور کر لی آرو کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا یاسمن راشد نوان شریف کے مدے مقابل پی ٹی آئے کے امیدوار ہیں پی پی ایک سو نرطر سے پی ٹی آئے راہنما میاں محمود الرشید کے کاغذات نامزدگی درست قرار ریٹرنگ افسر کا فیصلہ کل ادم قرار خواجہ سرہ نایاب علی کے اسلام آباد کے دو نشستوں پر کاغذات نامزدگی منظور الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی پی ٹی آئے کو انتخابی نشان بلہ ملے گا یا نہیں پشاور ہائی کورٹ میں سما درخواست گزار کے وقیر کی پی ٹی آئے انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کے استعدا میڈیا سے پتا چلا کہ پی ٹی آئے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے میرے موقع انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لینا چاہتے تھے موقع نہیں دیا گیا درخواست گزار کے وقیر قاضی جواد کے دلائل الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم قرار دیئے آپ کو چاہیے تھا دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے آپ اگر پارٹی سے تھے تو پارٹی نشانت واپس لینے پر اتراز کرنا چاہیے تھا سپرم کورٹ نے تحریک انصاف کے بلک انتخابی نشانت کی درخواست واپس لینے پر خارج کر دی پشاور ہائے کورٹ میں زیر التوا ہونے پر درخواست واپس لی گئی آپ کون ہیں چیف جوستس کا بیریسٹر گوہر سے استفسار میں اس مقدمے میں وکیل ہوں بیریسٹر گوہر کا جواب اس کیس میں تو وکیل ہامیت خان ہے چیف جوستس قاضی فائزیسہ امید ہے پشاور ہائے کورٹ انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گی ہمیں بلک کا نشان واپس مل جائے گا بریسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک یہ وہ پیٹیشن تھی جو ہم نے پشاور ہائے کورٹ کے اس آرڈر کے خلاب فائل کر دی تھی جس پہ پشاور ہائے کورٹ نے ہم سے وہ جو انٹرم ریلیف ہمیں ملا تھا ہماری پیٹیشن پہ اس کو ویڈراغ کر لیا تھا ریکال کر لیا تھا چونکہ مین کیس کا پیسلہ آج کسی بھی وقت متوقع ہے اور جلدی متوقع ہے اس لیے ہم نے آج جو سپریم کورٹ میں پیٹیشن تھی وہ ہم نے ویڈراغ کر لی ہے تو ابھی جو پیسلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی وہ پشاور ہائے کورٹ کا ہوگا اور ہم امید کرتے انشاءاللہ پیسلہ حق اور انصاف پر مبنی ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں بیٹ کا نشان مل جائے گا پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو کیوں لیول پلنگ فیلڈ نہیں دیتی تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چیلنج کیا پی ٹی آئی کے اترازات آئین ادارے کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں نتائج بہت سنجیدہ ہو سکتے ہیں ہماری سیاست اور جہموریت دعو پر لگ سکتی ہے اگبر اس بابر کی میڈیا ٹاک شاہ ویمود قریشی نے تین حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جو ستیس علی باکری نجوے کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا رہنما پی ٹی آئی کے این ایک سو ایک آون ایک سو پچاس اور پی پی دو سو اٹھارہ سے کاغذات مسترد ہوئے تھے الیکشن ٹرابنل میں اپیلوں پر سماعت کا آج آخری روز اہم سیاسی رہنماوں سے متعلق فیصلے متوقع این ایک سو تیس سے نواز شریف کے کاغذات منظور کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ آسنایا جائے گا این ایک سو تیس سے شہباز شریف کے کاغذات سے متعلق فیصلہ بھی آج سامنے آئے گا حلقہ این ایک سو انی سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ آج سنایا جائے گا شہدری پرویز الہی کے تین قومی اور چار سبائی حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے بھی آج سنایا جائیں گے مونس الہی کے سیاسی مستقبل سے متعلق فیصلہ آج ہوگا مونس الہی کے دو قومی اور دو سبائی حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف فیصلہ آج سامنے آئے گا این اے دو سو بیالیس میں سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے چلنے والی خبروں میں کوئی صداکت نہیں این اے دو سو بیالیس سے مصطفیٰ کمال ایمکی ایم کے امیدوار ہیں خالد مقبول صدیقی گورنر سندھ کا صدر مسلم بگنون شہباز شریف سے ٹیلی فون ایک رابطہ سیاسی و معاشی صورتحال بہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ملک کی موجودہ صورتحال ہم سب کی توجہ کی متعقاضی ہے اختلافات کو پسے پشت ڈال کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ضروری ہے گورنر سندھ کا امران ٹی سوری کی گفتگو الیکشن کمیشن کے جانب سے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الارٹ انتخابی نشان رکھنے والی سیاسی جماعتوں کے فیرس میں تحریک انصاف شامل نہیں پاکستان مسلم اگنون کو شیر کا نشان مل گیا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو تیر پاکستان پیپلز پارٹی کو تلوار کا نشان الارٹ تحریک انصاف نظریاتی کو بلے باز تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو پگڑی کا نشان مل گیا اس دیکھا میں پاکستان پارٹی کو اقاب کا نشانہ لوٹ کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے فیرس ریٹرننگ افسنوں کو ارسال کر دی سابق صدر پرویز مشرف کی صدای موت کے خلاف دائر درخواست پر سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کی سربراہی میں چار اکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کی صدای موت کے خلاف اپیل کی مخالفت کر دی جن کیسز کی کوئی بنیاد نہ ہو ان کو ختم ہی ہونا ہوتا ہے جھوٹے کیسز ختم ہونے سے کیا کوئی لارڈا بن جاتا ہے فتنے کی حکومت کا ساڑھے تین چار سال سامنا کیا انتخابی مہم کے قیادت نواز شریف ہی کریں گے مسلمی اگنون واضح اکثریت سے کامیاب ہو کر ملک و بہرانوں سے نکالے گی صدر کے پاس اختیار نہیں اہدہ آئینی ہے نواز شریف ایسے اہدے پر ہوں جس پر وہ پاکستان کو بہران سے نجات دلا سکیں آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ پر بات ہو چکی ہے رانہ سناؤلا کی گفتگو سیاسی منظر نامہ میری تو سمجھ سے پاکستان کی سیاست پہلی دفعہ میری سمجھ سے باہر ہے اور میرا خیال ہے یہ تین دن بڑے اہم ہے تیرا تاریخ تک تیرا تاریخ تک سیاست کے بادل چھٹ جائیں گے اور سیاست کھل کر ساتھ گا انتخاب ہوں گے انشاءاللہ آٹھ فروری کو لوگ ووڈ ڈالیں گے اور انشاءاللہ کلم دوات راولپنڈی میں بہت بڑی اکثریت سے جیتے گی پہلی بات پاکستان کی سیاست میری سمجھ سے باہر ہے تیرا تاریخ تک صورتحال واضح ہو جائے گی انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے اب آم ووڈ ڈالیں گے اور راولپنڈی میں کلم دوات اکثریت سے جیتے گی سنبراہ عبامی مسلم لیگ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتہ کو پاکستان مستمک نون کے ٹکٹو کے تقسیم کا معاملہ نوان شریف سے سینئے رہنماؤں کی ملاقات ہیں قائد نون لیگ نے پنجاب سمیت تمام صوبوں کے کارڈینیٹرز کو طلب کر لیا آئندہ آم انتخابات میں ٹکٹو کے تقسیم کے حوالے سے علانات متوقع سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملات پر بھی حتمی مشاورت کی جائے گی کنکورٹ الیکشن کمیشن آفیس میں کمرے سے چار ملازمین کی لاشے برامہ دسپتال منتقل چاروں ملازم کمرے میں سوئے ہوئے تھے گیس لیک ہونے سے جانبھک ہو گئے ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر واقعی کی مزید تحقیقات جھاری دسمبر میں ترسیلات زر میں 13 فیصد اضافہ دسمبر میں ترسیلات زر کا حجم دو ارب 49 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا جولائی سے دسمبر کے دوران ترسیلات زر میں 98 کروڑ ڈالر کی کمی ہوئی جولائی سے دسمبر کے دوران ترسیلات زر 13 ارب 43 کروڑ ڈالر رہی سٹریٹ بینک بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے پانچ سو اسی عرب روپے کے نقصانات وزارت توانائی کا بڑا اقدام ڈسکوز میں پرفارمنس منجمنٹ یونٹس بنانے کا فیصلہ یونٹس پہلے مرحلے میں زیادہ نقصانات والی پانچ ڈسکوز میں بنائے جائیں گے وزارت خزانہ اور پاور ڈیوین حکام یونٹس بنانے کے مخالف کابینہ آج حتمی فیصلہ کرے گی پنجاب میں بچوں کی چھٹیاں ختم تمام پرائیویٹ اور سرکاری سکولز میں تعلیمی سرگرمیاں شروع شدید سردی کے باعث سکول آج ساڑھے نو بجے پھلے جبکہ چھٹی ٹھائی بچے ہوگی کیا برپختوں کا حکومت نے سرکاری اور نجی پرائیمری سکولوں کی چھٹیوں میں تیرہ جنوری تک توسی کر دی میڈل ہائی اور ہائیر سیکنڈری سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں شروع موسیقی